الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین اللہم ربنا لا تز قلوبنا بعد از حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی حجولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دیں بخت کی بہار نصیب کر دیں مقدر کی خزائیں رخصت فورما دیں جیئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں ہر علت سے ہر قلت سے ہر ذلت سے رہائی عطا کر دیں اپنے پاک نبی کے دھر کی گدائی عطا کر دیں نفس اور شیطان کے مکروف ریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما اتنے لوگ ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں تیری رحمتوں کی خیرات مانگ رہے ہیں اللہ ان کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دیں اللہ جو معذور ہیں ان کے عذر دور کر دیں مکروزوں کو بارے کرد سے خلاصی دے دیں پریشان حالوں کو خوشحال کر دیں دکھیوں کے دکھ دور کر دیں جو والدین اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سر گردہ ہیں ان کے لیے نیک اور صالح اسباب پیدا کر دیں اپنا خاص کرم فضل ہمارے گھروں میں اتار دیں ہماری نسلوں کو دین پر استقامت اتا کر دیں اللہ ہماری پیشانیوں کو پنجگانہ سجدے اتا کر دیں اللہ ہمیں ہر طرح کے کرس سے ہر طرح کے مرس سے اور ہر طرح کی غرس سے محفوظ فرمانا اپنی پناہیں دینا اپنی امان دینا اپنی حفاظتوں کا حسار دینا اللہ یہ امت سے سک رہی ہے صدیوں سے تڑپ رہی اللہ زوال پذیر امت کو اروج اور بانک پن اتا کر دیں کشمیر کو آزادیاں اتا کر دیں اللہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں اتا کر دیں بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں اتا کر دیں اللہ کبلا اول کو آزادی کی بہاریں اتا کر دیں اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصہ میں سجد نصیف فرما اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصہ میں سجد نصیف فرما اللہ بلاد شام کی خیر فرما شامی مسلمانوں کی مدد نسرت اور ایانت فرما اللہ ان بچوں کی ان یتیموں کی نسرت فرما اللہ ان دکھیوں کے حال پر رحم فرما اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے اپنے کرم سن کی مدد فرما اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے روہنگیہ کی مسلمانوں کی مدد فرما اللہ بلوچستان میں سلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما اللہ اپنا خاص کرم میرے وطن کا مقسوم کر دے اللہ میرے وطن کو معاشی ترقی نصیب کر دے عسکری قوت عطا کر دے معاشرتی طوانائی عطا کر دے مذہبی طاقت عطا کر دے اللہ اس وطن کو عالم اسلام کی قیادت کی توفیق دے دے اللہ نیک سال پاکیزہ اور اہل حکمران اس وطن کا مقسوم کر دے اس وطن کو نظام رسول کی بہاریں عطا کر دے اللہ اس وطن کو امت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق دے دے اللہ اس وطن کو امت کے زخموں پہ پہا رکھنے کی توفیق دے دے اللہ اس امت کے درد بانٹنے کی ہمیں حمد عطا کر دے اللہ امت کو زخموں سے نجات دے دے امت کو دکھوں سے نجات دے دے اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے زخم زخم امت کی خیر کر دے بلاد شام کی خیر فرما اللہ مسجد اقصہ کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے اللہ یہ پہلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصہ آزادی کی بہاریں دیکھ چکی اللہ مقبوزہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے وہ وقت نصیب کر دے وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں اللہ اسلام کو فروغ اور بانکپن عطا کر دے اللہ کرم فرما دے اللہ ایسے حکمدان نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لیں اللہ تڑپنے یتیموں کی بریاد سن لیں اللہ سیریہ کے مسلموں کے حال پہ رہم فرما اللہ مسجد اقصہ کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے معاشی معاشرتی اقتصادی عسکری قوت اس امت کو بنا دے اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے کوئی محمد بن قاسم دے دے کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے اللہ فاروق عظم کا سایہ ہی نصیب کر دے اللہ اس امت کو کھویا ہوا بکار دے دے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے عروج امت کا عروج مانگ رہے اللہ اس امت کو عروج دے دے اللہ اس امت کو عروج دے دے مرکزِ مصطفیٰ کے سہن سے اٹھتی ہوئی ان سسکیوں کو قبول کر لے اللہ مصطفیٰی فقیروں کا درد قبول کر لے اللہ ان کا درد قبول کر لے ان کے آنسو قبول کر لے اللہ اس مرکز میں جو نوجوان تیار ہو رہے ہیں ان کو امت کا ساسا بنانا اللہ دور موجود کے فتنوں سے انہیں محفوظ فرمانا اللہ انہیں امت کی نہزت کا ذریعہ بنانا ان بچوں کو امت کی نشت کا زامن بنانا اللہ ان کو امت کا پرچم تھام کے اوچھا کرنے کی طاقت عطا کر دینا اللہ باہمی الجنے آپسی لڑائیاں جھگڑے فساد یہ جو فتنے بپا ہیں اللہ میرے ان بچوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے پائے اللہ ان کو محفوظ فرمانا اللہ میرے جملہ پیر بھائیوں کی خیر فرمانا مصطفائیوں کی خیر فرمانا اللہ انہیں امت کی نشت کا زامن بنانا امت کی نہزت کا زامن بنانا اللہ اس مرکز کو اسلام کا مضبوط قلعہ اور حسار بنانا امت کے عروج اور بانکپن کا ذریعہ بنانا میری بیٹیاں میری بہنیں میرے بھائی میرے بوڑے میرے بچے اللہ سب کو اس امت کا اساسہ بنانا اللہ ہمیں امت بن کے رہنے کی توفیق دینا اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دینا اللہ اس مرکز کا آنگن یوں بہاروں سے مہکتا رہے اللہ ہماری نسلوں کو ہماری معنوی اور حقیقی اولادوں کو اس مرکز کی خدمت کی توفیق نصیب فرما اللہ پاکستان کے کونے کونے میں ایسے مرکز کا قیام نصیب فرما خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما اللہ جو ہمیں وسائل فراہم کرتے ہیں جو ہماری بشت پر معاملت کے لیے کھڑے ہیں اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصرت و عیانت فرما اللہ انہیں اتنا عطا کر کوئی کمی واقعہ نہ ہونے پائے اللہ جو اس مرکز کے ساتھ ایک اینڈ سے بھی شامل ہوئے اسے بھی جزا عطا کر دے جو گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتے انہیں بھی صلح عطا فرما اللہ پوری دنیا سے جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہمارے ساتھ آمین پکار ہے اللہ ان کی دعائیں مستجاب فرما ان کی دعائیں قبول فرما اللہ قبر کی عذابوں سے بچانا حشر کی سختیوں سے بچانا نزہ کے وقت کی تکلیفوں سے بچانا جنت میں حضور کی قربت عطا کر دینا اللہ حضور کی محبت حضور علیہ السلام کی عطاعت اور فرما برداری دینا اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے دلوں کی سختی اندور کر دینا ہمیں قرآن کا نور عطا کر دینا راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن نصیب کر دینا قرآن کی تلاوت کی توفیق ارزانی کر دینا قرآن کے ساتھ جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق دینا ہمارے جملہ مبلغین کی خیر فرمانا جہاں جہاں ادارے قائم ہیں المصطفی اسلامنگ سینٹرز قائم ہیں اللہ سب کی خیر فرمانا اللہ سب کی مدد نصرت اور ریانت فرمانا خزانہ غیب سے وسائل عطا فرمانا اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کر دینا اللہ ہماری نسلوں کو اساکر امام مہدی میں شامل ہونے کی توفیق دینا اسلام کے غلبے کا ذریعہ بننے کی توفیق اتا کر دینا اللہ ہماری ایک ایک سانس تیرے نام کے لیے وقف ہو ہماری ایک ایک حرکت و سکنت تیری یاد سے گزرے تیرے ذکر سے ہمارے دلوں میں چراغاں ہو ہمارے باطن کو ستھرائیاں دی جائیں خیالوں کو پاکیزگی اور عفتیں عطا کی جائیں اللہ کو یہ ایک شخص بھی محروم نہ پلٹے سب کی خیر فرما سب کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کر دے تو کریم ہے ہم تیرے عاجز بندے ہیں اللہ ہماری التجائیں قبول فرما اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے کالے مو لے کر کالے دل لے کر تیرے حضور حاضر ہے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اللہ تیرے حضور حاضر ہے ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ ہمارے وجود پر ہمارے عامال نامے پر ایک بھی گناہ باقی نہ رہے اللہ ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو اللہ ہمارے سارے گناہ دھو ڈال اف و کرم کے کلم پھیر دے اللہ کو یہ ایک شخص بھی واپس ایسے نہ پلٹے کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ ہو سب کے گناہ معاف کر دے سب کی خطاؤں سے درگزر فرما سب کو سترائیاں دے دے سب کو پاکیسگیاں دے دے سب کو عفتیں دے دے اللہ ان کی زندگیاں سلامت رکھنا اللہ ان کو خیر دینا اللہ ان کے گھروں میں عزتیں عابروے رہیں اللہ ان کی بیٹیوں کو سرخرو کرنا اللہ ان کے بیٹوں کو عزتیں دینا اللہ ان کے گھروں میں اجالے کرنا ان کے گھروں میں چراغاں کرنا اللہ ان کی آنکھوں کو درد کے آنسو دینا اللہ ان کے دل کو حضور کا پیار دینا اللہ ان کی راتوں کی تنہائیوں کو سجدوں سے آباد کر دینا اللہ ان کے دن کے اجالوں کو قرآن کی خدمت سے مالا مال کرنا راتوں کی تنہائیوں کو قرآن کی تلاوت سے مالا مال کرنا اللہ ان کو دین کی محبت عطا کر دینا اللہ پیشانیوں کو سجدوں کے نور سے مالا مال کرنا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو ہماری نسلوں میں کوئی بے عدب نہ ہو ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ نہ ہو نہ صحابہ کا گستاخ نہ اہلِ بیت کا گستاخ نہ اولیاء کا گستاخ اللہ ہمیں عدب والے لوگوں میں رکھنا ہماری نسلوں کو قیامت تک عدب والے لوگوں میں رکھنا اللہ ہماری نسلوں کو دین کا نوکر بنانا دین کی خدمت ان کا مقصوم کر دینا اللہ اس مرکز کے لیے ہمیں بھرپور جد و جہت کی توفیق عطا فرمانا اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ اس امت کا مقصوم کر دینا تیری بارگاہ میں بارے دگر امت مسلمہ کے لیے دعا ہے تُو غنی اظہار دو عالم من فقیر روزِ محشر ازرحائے من پذیر گر تُو می بینی حسابم نہ گزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہا بگیر اے اللہ قیامت کی دن ہمارا حساب نہ لینا ہمیں یوں ہی معاف کر دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تو کریم اللہ ہمیں یوں ہی معاف کر دینا اور اگر حساب لینا ضروری ہوا تو حضور کے سامنے نہ لینا اللہ حضور کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال اہندہ دیکھی کی توفیق ارزانی کر دے اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچانا اللہ قیامت کے رسوائیوں سے بچانا قبر کی رسوائیوں سے بچانا دنیا میں کبھی رسوانہ ہونے دینا اللہ ہماری عزتیں سلامت رکھنا ہمیں سرخرویاں دینا اللہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دینا اللہ بھائی چارے کا جو اسلام نے سبق دیا ہے اللہ اسے یاد کرنے کی توفیق دینا اللہ ہمارے خاندانوں کو باہم جڑنے کی توفیق دینا باہمی مخاسمتوں کو دور کر دینا ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گداز اور نرمی پیدا کر دینا پیہار پیدا کر دینا ہمارے بہن بھائیوں کی خیر فرمانا ہماری ازواج کی اولاد کی خیر فرمانا ہماری نسلوں کی خیر فرمانا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمانا ہمارے اساتذہ کی مغفظ فرمانا ہمارے ماں باپ کی مغفظ فرمانا اللہ ان کو قبر میں آسودگیاں دینا قبر میں تھندک دینا تسکین اور قرار دینا اپنی رحمتوں کا حصار دینا اللہ اس امت کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرمانا اس امت کے دکھیوں کے حال پہ رحم فرمانا سیریہ کے یتیموں کے حال پہ رحم فرمانا الہی اگر تُو نے قوم مسلم کی کی دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بت مسلم کا خدا کو ہی نہیں خال ہے بدکار ہے جوبے ہوئے ذلت سے ہیں کچھ بھی ہیں ترے محبوب کی امت سے اللہ اگر ہم نہ بخشے گئے شیطان خوش ہوگا اللہ اپنے کرم سے ظلف رسول کا صدقہ ہمیں معاف کر دے اللہ رسول اللہ کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسوں کا صدقہ اس امت کو روج دے دے اللہ یہ امت یتیموں سے بھر گئی یہ امت دکھوں سے بھر گئی یہ امت زخموں سے بھر گئی اللہ یہ امت بیواؤں سے بھر گئی تجھے واسطہ سہرہ پاک کا تجھے واسطہ کربلا کے کاری حسین ابن علی کا تجھے واسطہ امام جہداللہ عبدین کا تجھے واسطہ سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا مالک تو یہ واسطہ سہرہ علیہ السگر کے خون کے تقدس کا اللہ اس امت کو روج اتا کر دے اللہ اس امت کو کوئی محمد بن قاسم دے دے کوئی صلاح و دین ایوبی دے دے کوئی کتیبہ بن مسلم دے دے اللہ اس امت کو امت فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا سایہ دے دے اجدین نبی دا وانگ یتیمہ تکر کر تکے گھاوے کتا لبا امت بہانر جڑا رو تے دوں گل لاوے اللہ تجھے واسطہ ترے رسول کا اللہ اللہ اس امت کے یتیموں کی خیف اللہ سردی میں چھٹر دے یتیم کہا جائے اللہ امت کو حضوج دے دے اللہ دردوں نے کلہجیں پھار دیئے اللہ دکھنے چلا کر دیئے اللہ اس امت کو حضوج عطا کر دے کھویا ہوا نکال دے دے اپنی پناہوں کا حصال دے دے اللہ تجھے واسطہ غار سجدہ میں بہے ہوئے انسووں کا اللہ اللہ طائف کے بازاروں میں محبوب کے بہتے ہوئے خون کے مقدس قدروں کا واسطہ اللہ اس امت کو اس امت کو حضوج دے دے اللہ اس امت کو حضوج دے دے اللہ دکھنے ہی دے کے جاتے اے آسمان کے رب اے زمینوں کے رب ان کے پہوں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ان کے سروں سے آسمان چھین لیا گیا اللہ اللہ ان بیواؤں یتیماؤں اللہ ان دکھیوں کی مدد فرماؤں اللہ آج کی رات ہمیں محروم نہ کرو اللہ ان دکھیوں کی مدد فرماؤں اللہ ان مسلوموں کی مدد فرماؤں اللہ ان پریشان نالوں کی مدد فرماؤں اللہ امت کو پھر بانک پنتا کر دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر بستے سہرا دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اللہ اید الاسلام والمسلمین اللہ اید الاسلام والمسلمین اللہ اید الاسلام والمسلمین اللہ اچھے ہوئے ہاتھوں جھولیوں میں خیرات ڈال دے اللہ ہمارے پاس دعاوں کے نامہ کیا ہے ہماری دعائیں قبول کر لے اللہ اس امت کو عروج دے دے اس امت کو بانک پنتہ کر دے اللہ تجھے واسطہ ترے رسول کا اللہ وہ ددہ میں ضرور نصیب کرنا جب مسجد اقصہ کو آزاد دیکھ سکے اللہ ہماری پہشانیاں تڑپ رہی ہے مسجد اقصہ کے سہن میں سجدوں کے لیے اللہ 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 ان سارے لوگوں کو مسجد اقصہ کے سہن میں سجدیں نصیب کرنا اللہ میرے اللہ مسجد اقصہ کے سہن میں انہیں سجدیں نصیب کرنا اللہ فلسطین کو آزادی دینا اللہ کشمیر کو آزادی دینا اللہ امت کو باکپن دینا کھویا ہوا وکار دینا امت کو عروج اتا کر دینا بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل پھر سوے حرم لے چل پھر سوے حرم لے چل میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستا کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے اللہ اللہ ایدل اسلام والمسلمین اللہ اغفر زنوبنا وستر ایوبنا وکلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا اللہ ایسر امورنا اللہ اغفر لے والدین ولے مشایخنا ولے اسات ازتنا ولے تلام ازتنا ولے اولادنا ولے ازواجنا ولے قبائلنا ولے اشائرنا ولے جمعی امت سید الانبیاء والمرسلین ولے جمعی امت سید الانبیاء والمرسلین ولے جمعی امت سید الانبیاء والمرسلین وصلا اللہ تعالی علی empathy الامین وعلی آلہ وصحاب هجمائین برحمت یا رحم رحمین موسیقی